اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو یور پیٹ ویڈیوز نئے آنیول ایوز کو ہم خوش شامدید کہتے ہیں تو چلیں بلا تخیر کیا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر پانسو گرام کی پٹھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ایک میرا کسٹمر ہے جنہیں پٹھی آرڈر کی تھی دو سو پیس سے جو پٹھی کے وہ اس نے آرڈر کیے تھے تو وہ اس کے گھر پر ہم نے ڈیلیوری اس کو دی تھی تو ٹائم کی شارٹی جونے کے وجہ سے میں اس کے پاس نہیں جا سکا تو اس نے مجھے یہ ویڈیو بیجی تھی اور وہ اس ڈیلیوری سے مطمئن ہے اور وہ بہت خوش ہے اور مال کے حوالے سے اس نے کافی اچھے الفاظ استعمال کیے اور انہیں بہت شکریہ ادا کیا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ نئے ویوز کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی جائے تو اس وجہ سے یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چلیں آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دو سو پٹھی ہے ویڈیوز نے اپنے گھر کی چھت پر ایک سیٹ اپ بنایا ہے اور اس کو سائٹ بیزنس کے طور پر وہ کر رہا ہے تو ویوز یہ جو پٹھی ہے دو سو اس کی ٹوٹل جو قیمت ہے وہ ساٹھ ہزار پر بنی تھی جو ہم نے اسے وصول کیے تھے اس نے ہمیں ٹوکن بھیجا تھا وہ باقی جو پیمٹ تھی وہ بلیوری کے بقت اس نے ہمیں پے کی تو ویوز اب تک جو اس کی موٹیلٹی ہے یہ ایک ہفتے پہلے کی ویڈیو ہے اب تک جو اس کی موٹیلٹی ہوئی ہے جو انسی وہ تقریباً چھے برڈز ہیں تو وہ چھے برڈز جن کی موٹیلٹی ہے وہ کوئی میجر ایشو نہیں تھا وہ کچھ جو برڈ ہیں وہ کہہ لیں کہ کمزور تھے یا کچھ سفر کے دوران جو انس ہیں جو خوراک پانی ان کو نہیں ملا تو اس کی وجہ سے محسوس کر کے کسی کا محول سینج ہوا کافی ریزن ہے مطلب میجر ایشو نہیں ہے جو کہ آپ اس کو نوٹ کر سکیں تو یہ آپ خوراک اور جب میڈیسن اور جب ان کو وقت پر آپ پانی بغیرہ دیں گے منرل دیں گے بیٹامنز دیں گے تو سب برڈز بہترین ہو جائیں گے تو بیسیکلی بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑی بیماری نہیں تھی پرندہ جو انسا ہے وہ ایکٹیو گئی ہے فیمیل تھی جو انسی وہ ایکٹیو گئی ہے اور کسٹمر کافی سیٹسفائیڈ ہے اور اس نے یہ ویڈیو میں بھیجی تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا جس کے وجہ سے میں نہیں اس کے پاس جا سکا تو یہ اس نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے تو میں نے آپ سے یہ ویڈیو شیئر کی ہے تو ویوز اب یہ جو اس وقت جو پٹھی ہے تو اس کو انڈے کے کاروبار کے حوالے سے اس نے ہم سے خرید دیا اور اس نے میں یہ بتایا ہے بار بار کہ وہ آگے انڈے کا کاروبار کرنا چاہتا ہے ان پٹھیوں سے انڈے لینا چاہتا ہے تو ویوز آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ پانسو گرام کی پٹھی لیں اور آگے ان کو بڑا کر کے ان سے انڈا لیں تو آپ ایک سائیڈ بزنس کے طور پر یا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو ایک آپ اچھا پروفٹ آن کر سکیں گے تو ویوز اب ان کو جو خوراک ہے وہ اس وقت فیلحال وہ کمرشل فیڈ چلا رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ جب یہ فیمیل انڈا دینا شروع کر دیں گی تو میں ایک ٹائم کمرشل فیڈ ڈالوں گا اور ایک ٹائم جو ہے میں وہ دیسی فیڈ ڈالوں گا تو ابھی وہ فیلحال ان کو کمرشل فیڈ ڈال رہا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی اچھا آ رہا ہے تو ہم بھی ان کو کمرشل فیڈ ڈال رہے تھے تو آگے وہ کمرشل فیڈ جو انسی ہے نو نمبر پنجاب کی فیڈ وہ استعمال کر رہا ہے اور ماشاءاللہ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو ویوز یہ ایک سائیڈ بزنس کے طور پر اس کو کر رہا ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ان سے انڈا لے گا اور وہ ایک اچھا پروفٹ آن کرے گا تو ویوز بہت سے لوگ جب ایک آرڈر کرتے ہیں پٹھی مگواتے ہیں یا میل مگواتے ہیں تو وہ کوشش کیا کریں کہ جب نیا مال ان کے پاس آئے تو اس کو سب سے پہلے وہ پینڈال کا سیرپ دیں یا بروفن کا سیرپ دیں لازمی دیا کریں کیونکہ پرندہ ذنیت کو تھکاوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بخار ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو لازمی گنڈال کا سیرپ استعمال کیا کریں یا بروفن کا اور اس کے بعد اس کو تین تین کا انٹی بیٹک کورس لازمی کروایا کریں اور موسم کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کو ویٹامین کا استعمال لازمی کیا کریں اگر گرمی زیادہ ہے تو ویٹامین سی اور کیلشم کا استعمال والا سیرپ لائسوویٹ آپ چلائیں اگر گرمی وغیرہ کم ہے تو ملٹی ویٹامین جو سے ہے وہ استعمال کریں تو بیوز یہ آپ کے سامنے ہیں آپ فلوک دیکھ سکتے ہیں مادی ایک اچھے کنڈیشن میں ہے آپ ان کی گروت دیکھ سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ اور گروت ہوگی تو میں مزید ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس حوالے سے تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ مجھے کسٹمر نے فون پر بتائی ہیں اور میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں ادھر جا سکوں یہ اس نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے اور یہ باتیں اس نے مجھے بتائی ہیں کہ میں ان کو اتنی فیر ڈال رہا ہوں اس وقت اور اتنی موٹیلٹی میری ہوئی ہے تو جو جو میڈیسن وہ یوز کر رہا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ فارمر اگر بتاتا ہے کہ وہ یہ چیزیں دے رہا تو ہمارے جو تجربے کے مطابق کوئی چیز ہوتی ہے جو میسنگ ہوتی ہے ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ وہ یہ بھی ایڈ کرے تو جس سے پرندے کی گروت ہوتی ہے اور پرندہ جو بیماری سے بچا رہتا ہے تو نبیوز آپ کو سامنے ہیں تو آپ کوشش کریں اگر آپ نے انڈے کا کاروپار کرنا ہے تو وہ ابھی سے پانسو گرام والی پٹھی لے کر ڈال لیں اور اس کو بڑھا کریں اور اس سے انڈہ حاصل کریں کیونکہ آج کل انڈے کا ریٹ بہت زیادہ دن با دن بڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے آپ انڈے والی مرگی ڈالیں پٹھی ڈالیں وہ کو بڑھا کریں اور انڈے کا کاروپار کریں جس میں ایک اچھا منافع آپ کا حاصل ہوگا تو ویوز جب بھی فارم پر نیا افلاق ڈالیں تو کم از کم اس کی چھے سے سات دن بعد انڈی لاسوٹا کی ویکسین لازمی کیا کریں جس سے پرندہ بیماری سے بچ جاتا ہے بعض وقت جگہ چینج ہونے سے ایک فارم سے دوسرے فارم پر جب مال آتا ہے تو کچھ پرندے جو ان سے ہیں وہ وہاں پر جرسین کچھ ہوتے ہیں ایسے جن کا وشکارہ ہو جاتے ہیں تو ویوز نئی ویڈیو میں